بائیڈن ایڈمینسٹریشن نے سعودی کران پرنس محمد بن سلمان امیونیٹی سے مردہ جمال خشوق جی 6 دسمبر 2022 کو امریکہ کی کورٹ نے سعودی کران پرنس محمد بن سلمان کو جرنلس جمال خشوقی کے مردر کیس میں بری کر دیا بہت سے ایکسپرٹس کے مطابق محمد بن سلمان نے امریکن جوڈیشری کو دباؤ میں لاکر یہ ڈیسیجن اپنے فیور میں کروایا ایونڈ ڈیسیجن دینے والے جج نے بھی یہ کہا کہ اس کیس میں ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اور وہ سعودی پرنس کو چھوٹ دینے پر مجبور تھے اس ڈیسیجن کے بعد سے پورے امریکہ میں یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ کیا پرنس محمد بن سلمان اتنے پاورفل ہیں کہ امریکہ کی عدالتیں بھی ان کے کنٹرول میں ہیں محمد بن سلمان جنہیں ایم بی ایس بھی کہا جاتا ہے اس وقت دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک ہیں اور وہ اتنا پیسہ کنٹرول کرتے ہیں جتنا شاید میں اور آپ گن بھی نہ سکے کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ریولوشنری لیڈر ہیں جو سوشل لیبرالیزیشن ویجن ٹوینٹی تھرٹی اور نیوم سیٹی جیسے پروجیکٹس کے ذریعے سعودی عرب کی تقدیر بدلنے والے ہیں لیکن دوسری ہی طرف کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ ایک نارسسسٹک اور ظالم لیڈر ہیں جس نے یمن میں اپنے فائدے کے لیے ایک خونی وار شروع کی سعودی گورمنٹ پر کرٹیسزم کرنے والے جرنلس جمال خشوگی کو بے دردی سے قتل کروایا کئی سو سعودی بلینئرز کو گرفتار کیا تاکہ ان کا پیسہ اور پاور اپنے کنٹرول میں لے سکے ان لوگوں کے نزدیک ایم بی ایس پاور کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ایکشنز کا آنے والے دنوں میں سعودی عرب پر بہت ہی نیگٹیو اثر پڑ سکتا ہے سنتیس سالہ محمد بن سلمان کو ستائیس سپتمبر دو ہزار بائس کو سعودی عرب کا پرائم منسٹر نومنیٹ کر دیا گیا وہ پہلے ہی سعودی عرب کے کراؤن پرنس، ڈیفنس منسٹر، سعودی آئل کمپنی آرامکو کے سی ای او اور چیف آف رویل کورٹ بھی ہیں مطلب پرائم منسٹر بننے سے پہلے ہی سعودی عرب کے سارے ڈپارٹمنٹس ان کے کنٹرول میں تھے اتنی پاور اور وہ بھی اتنی کم عمر میں آج سے پہلے سعودی عرب میں کسی کے پاس نہیں آئی لیکن محمد بن سلمان آخر ہیں کون اور ان کے پاس اتنی پاور کیسے آئی اور کیا وہ واقعی اتنے ڈینجرس ہیں جتنا ویسٹن میڈیا اور کچھ ایلیسٹ پریڈکٹ کر رہے ہیں آئیں جانتے ہیں سچ یہ ہے کی اس ویڈیو میں محمد بن سلمان کرنڈ سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں لیکن ان کے کراؤن پرنس بننے اور پاورفول ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے اصل میں سعودی عرب میں بادشاہ کی گدی باپ سے بیٹے کو نہیں بلکہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو ٹرانسفر ہوتی آئی ہے فار اگزامپل کنگ سلمان اصل میں عبدالعزیز بن سعود کے بیٹے ہیں وہ عبدالعزیز جنہیں موجودہ سعودی عرب کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے عبدالعزیز 1953 میں فوت ہو گئے اور ان کے پہلے چھ بیٹے ایک کے بعد ایک سعودی عرب کے کنگ بنتے گئے سب سے بڑے بیٹے سعود 1953 سے 1964 تک سعودی عرب کے کنگ رہے سعود کے مرنے کے بعد ان کے بھائی فیصل 1964 سے 1975 تک سعودی عرب کے کنگ رہے فیصل کے بعد خالد 1975 سے 1982 تک سعودی عرب کے کنگ رہے خالد کے بعد کنگ فاہد نے 1982 سے 2005 تک سعودی عرب پر حکومت کی کنگ فاہد کی ڈیتھ کے بعد 2005 میں عبداللہ سعودی عرب کے کنگ بن گئے اور پھر ان کے مرنے کے بعد 2015 میں محمد بن سلمان کے فادر سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے کنگ بن گئے اور ابھی تک وہی سعودی عرب کے بادشاہ ہیں لیکن پھر یہی پر سب سے انٹرسٹنگ چیز ہوئی اب پچھلے ٹریڈیشن کو دیکھتے ہوئے تو کنگ سلمان کے بھائی کو ہی کراؤن پرنس بننا چاہیے تھا مگر انہوں نے اس چین کو توڑا اور اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو کراؤن پرنس نومینیٹ کر دیا اس کے پیچھے اصل میں ایک پلان تھا کہ بھائی سے بھائی کو کرسی ٹرانسفر کرنے والی چین کو بغیر کسی ریزسٹنس کے توڑنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ بھائی کے بیٹے کو کراؤن پرنس نومینیٹ کر دو ساتھ ہی میں کنگ سلمان نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا اور پھر دو ہی سال بعد کراؤن پرنس محمد بن نائف کو ہٹا کر اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس بنا دیا کہا جاتا ہے کہ محمد بن نائف کو کراؤن پرنس کا ٹائٹل چھوڑنے پر مجبور کیا گیا انہیں کئی گھنٹے پیلس میں بند رکھا گیا سارے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تاکہ وہ سٹپ ڈاؤن کر جائیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آخر میں محمد بن نائف پبلکلی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو اپنی سپورٹ کا یقین دلا رہے ہیں ٹائٹل چھوڑنے کے بعد بھی ایم بی ایس نے محمد بن نائف پر بہت کڑی نظر رکھی اور پھر مارچ دو ہزار بیس میں محمد بن نائف کو ان کے بھائیوں سمیت محمد بن سلمان کی گورنمنٹ کے خلاف پلوٹ کرنے کے الزام میں ارسٹ کر لیا گیا اور تب سے لے کر آج تک وہ جیل میں ہی ہیں پاور میں آتے ہی ایم بی ایس نے کھل کر اپنی ایگریشن اور اوبجیکٹیوز شو کرنا شروع کر دیئے انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیئے جو آج سے پہلے کسی سعودی کنگ نے نہیں کیے تھے دو ہزار پندرہ میں ڈیفنس منسٹر بنتے ہی محمد بن سلمان نے ایران کی سپورٹ کرنے والے ہوسی باغیوں کو کرش کرنے کے لیے یمن پر اٹیک کر دیا اس جنگ نے یمن کو بلکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور سات سال گزرنے کے باوجود ابھی تک سعودی عرب ہوسی باغیوں کو کچلنے میں ناکام رہا ہے اور آخر کار اسے ہوسیوں کے ساتھ سیز فائر کرنا پڑا اسی طرح دو ہزار سترہ میں ایران کی سپورٹ کرنے پر محمد بن سلمان کے کہنے پر ہی سعودی عرب اور باقی میڈل ایسٹن کنٹریز نے قطر کا بائیکارٹ کیا پھر دو ہزار انیس میں محمد بن سلمان نے لگ بھگ پچاس سعودی بلینئرز کو ایرسٹ کر کے ڈیٹین کیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان سب لوگوں پر کرپشن کے چارجز ہیں سارے ایرسٹ ہونے والے لوگوں کے بینک اکاؤنٹس سیز کر لیے گئے ان گرفتار ہونے والوں میں دنیا کے چھٹے امیر ترین آدمی پرنس الولید بن تلال بھی شامل تھے سعودی گوفمنٹ نے ان بلینئرز سے ایک سو چھے بلین ڈالرز کا فائن لیا اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا ایکسپرٹس کے مطابق اس کریک ڈاؤن کا مقصد کرپشن کو ختم کرنا نہیں بلکہ محمد بن سلمان کی سعودی رائل فیملی میں آثورٹی اور ڈومیننس قائم کرنا تھا وہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب کے اندر اور باہر سب لوگوں کو پتا چل جائے کہ سعودی عرب میں اصل پاور کس کے پاس ہے اگلا کام جو محمد بن سلمان نے کیا وہ تھا سعودی عرب کے سٹرکٹ سوشل اور مورل ریولز کو ریلیکس کرنا ریلیجیس پولیس کو لوگوں کو اریسٹ کرنے سے روک دیا گیا عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی جدہ اور ریاد میں ہونے والے کنسرٹس اسی کی ایک اگزامپل ہے اور یہی سٹیپ شاید ان کے لیے کافی ڈینجریس ثابت ہونے والا ہے اصل میں سعودی عرب کی گوفمنٹ برسوں سے ایک ایگریمنٹ پر چلتی آئی ہے وہ ایگریمنٹ جو سعودی عرب کی رائل فیملی ہاؤس آف سعود اور ریلیجیس گروپ ہاؤس آف وہاب یا وہابی گروپ کے درمیان ہوا تھا یہ ایگریمنٹ آج سے قریباً دھائی سو سال پہلے سترہ سو چوالیس میں محمد بن سعود اور محمد بن عبدالوہاب کے درمیان ہوا تھا اس پیکٹ کے مطابق السعود فیملی سعودی عرب کی ملیٹری پولیٹکس اور اکنومکس کو دیکھے گی اور وہاب فیملی کے ذمہ سارے ریلیجیس افیرز ہوں گے سعودی عرب میں مولانا عبدالوہاب کی ٹیچنگز ایمپلیمنٹ کی جائیں گی اور بدلے میں سعودی کنگز کو پبلک کی نظر میں لیجیٹیمیٹ رکھا جائے گا مطلب کوئی بھی ریلیجیس کالر مسجد میں یا کسی بھی جگہ سعودی کنگز پر کرٹیسائز نہیں کرے گا یہی وہ بیلنس ہے جس نے پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب کو سٹیبل رکھا ہے سعودی گورنمنٹ ریلیجیس پالیسز میں انٹروین نہیں کرتی تھی اور دوسری طرف وہاب فیملی اپنے آپ کو پولیٹکس سے بلکل دور رکھتی تھی لیکن اب محمد بن سلمان کے ریفارمز کے بعد اس ایگریمنٹ میں ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑتا نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کئی سعودی ریلیجیس کالرز کو گورنمنٹ پر کرٹیسائز کرنے کے جرم میں اریسٹ بھی کیا گیا ہے اور یہی سب سے ڈینجرس چیز ہے جو سعودی عرب کی پوری سوسائٹی کو ہلا کر رکھ سکتی ہے کیونکہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ایسا ریلیجیس اور سوشل چینج اتنی آسانی سے نہیں آتا ایران اور افغانستان کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے وہاں پر جب سٹرکٹ سوشل اور ریلیجیس لاؤز امپلیمنٹ ہوئے تو خونی سیول وارز ہوئیں ترکی میں جس طرح خلافت ختم ہوئی اور لبرالائزیشن ہوئی اس میں بھی ایک بہت بڑی موومنٹ چلی تھی لیکن سعودی عرب کے کیس میں جس طرح محمد بن سلمان لبرالائزیشن کر رہے ہیں وہ ایک طرف تو عجیب ہے لیکن دوسری ہی طرف بہت زبردست بھی ہے کہ ابھی تک کسی بھی قسم کا وائلنس دیکھنے میں نہیں آیا اسی طرح محمد بن سلمان بہت ہی ڈراسٹک قسم کی ایکنومک ریفارمز بھی لا رہے ہیں اصل میں دوہزار چودہ کے بعد سے آئل کی پرائس مسلسل گر رہی ہے اور جیسے دنیا اب دوسرے رینیویبل ریسورسز کی طرف شفٹ ہو رہی ہے تو اٹس ویری نیچرل کہ سعودی ایکانومی بہت عرصے تک آئل پر سروائیو نہیں کر سکے گی اسی آئل ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے محمد بن سلمان سعودی عرب کی ایکانومی کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں پرائیوٹائزیشن ویشن ٹوینٹی تھرٹی اینڈ نیوم سٹی جیسے پروجیکٹس اسی پلانز کا حصہ ہیں لیکن ان پلانز کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب کو بہت سارا پیسہ چاہیے اور اسی چیز نے محمد بن سلمان کو بہت بولڈ سٹیپس اٹھانے پر مجبور کیا ہے جس میں سب سے ٹاپ پر آتا ہے چائنہ سعودی عرب آئل ایگریمنٹ 3 آگست 2022 کو سعودی عربین آئل کمپنی ارام کو اور چائنہ پیٹرولیوم کیمیکل کورپوریشن سائن اوپیک نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کے مطابق دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو بہت ہی کرٹیکل فرنٹس پر سپورٹ کریں گے اسی ایگریمنٹ میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ بہت جلد سعودی عرب چائنہ کو ڈالرز کے بجائے چائنیز یوان میں پیٹرول بیچے گا اسی طرح 5 اکتوبر 2022 کو امریکہ کے بار بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود اوپیک نے سعودی عرب کے کہنے پر اپنی ڈیلی آئل پروڈکشن دو ملین بیرل سے کم کرنے کا اعلان کر دیا ان دونوں واقعات نے واشنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا ہے امریکہ اور سعودی عرب کی ریلیشنز اس وقت بہت شدید تناؤ کا شکار ہیں اور اس پر ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں آخر سعودی عرب ایسا کیوں کر رہا ہے اس سب کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے یہ سب اس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے تو آپ یہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں ابھی رشیا یوکرین وار کے بعد جس طرح سارے ورل لیڈرز آئل کی ڈیل کے لیے سعودی عرب آ رہے ہیں اس سے پوری دنیا میں یہ امیج جا رہا ہے کہ میڈل ایسٹ میں کچھ بھی کرنا ہے تو محمد بن سلمان کے پاس آنا پڑے گا محمد بن سلمان بہت ایکٹیولی رشیا چائنا بلوک میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس سب نے واشنگٹن میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں ویسٹ پہلے ہی محمد بن سلمان کو زیادہ پسند نہیں کرتا زیادہ تر ویسٹرن تھنک ٹینکس کے مطابق جمال خشوگی کو محمد بن سلمان کے کہنے پر ہی مرڈر کیا گیا ہے بہت سے اینلسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح جمال خشوگی کی ہڈیاں تک توڑی گئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایم بی ایس اپنی کرٹکس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی میرے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا محمد بن سلمان سعودی عرب کو ٹوٹلی ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں اس ٹرانسفارمیشن میں ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب نئے دوست بھی بنائے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ سعودی عرب کو امریکہ کے بجائے چائنہ اور رشیہ سے زیادہ قریب ہوتے دیکھیں ہو سکتا ہے لبرالائزیشن کو لے کر سعودی عرب میں بہت زبردست ریزسٹنس یا پروٹیسٹس بھی دیکھنے کو ملیں ان ایکشنز کا انجام جو بھی ہو ایک چیز تو فور شور ہے کہ محمد بن سلمان ایک بالکل انٹریڈیشنل اور ریولوشنری لیڈر ثابت ہو رہے ہیں اتنی ینگ ایج میں جیسے بولڈ قدم وہ اٹھا رہے ہیں ایسا کبھی بھی سعودی عرب کی ہسٹری میں دیکھنے کو نہیں ملا ان ایکشنز کا سعودی عرب پر کیا اثر پڑے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آپ کا پرنس محمد بن سلمان کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں یہ ہیں وہ سارے سورسز جن سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ